جب برماتما کو آپ سے پیار ہوتا ہے تو آپ کے لئے وہی کرتے ہیں جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں جو آپ کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں اپنی سمسیہوں کو کبھی کسی کے ساتھ ساجہ نہ کریں کیونکہ اسی پردیشت لوگ آپ کی ان سمسیہوں کی پرواہی نہیں کرتے اور ان میں سے بیس پردیشت لوگ کو سو جائیں گے کہ آپ کے پاس یہ سمسیہ ہے مون اور مسکان یہ دو سکتی سانی اکرن ہیں مون کئی سمسیہوں کو ہل کرنے کا طریقہ ہے اور مسکان کئی سمسیہوں سے بچنے کا جو انسان دوکہ کھانے اور دکھ ملنے کے بعد بھی غلط راستے پر نہیں جاتا اور ایمانداری سے اپنا کار یہ کرتا ہے ایسا انسان بھگوان کو سب سے پریہ ہے جیون میں کبھی نراز مت ہونا کیا پتا کل ہی وہ دن ہو جس کا تمہیں برسوں سے انتیار تھا سمجھدار ویقتی جب سمبند نبانے بند کر دے تو سمجھ لو کہ اس کے آدم سمان کو کہیں کہیں ٹھیس پہنچی ہے ویقتی جو چاہے بن سکتا ہے اگر وہ دھیان لگا کر اچھت وستو کا چنتن کرے اور اس کے لئے لگاتار میند کرے بدھی کو چھوڑ کر بھاوناوں میں بہنے والے جیون میں مورکی بند کر رہ جاتے ہیں کیونکہ بھاونایں زیادہ تر ہمیں بیتو کی چیزوں کی اور کھیچتی ہیں اس لئے بدھی کے حساب سے کام کریں بھاوناوں کے حساب سے نہیں اپنی پرارتنا اور اپنے کرموں پر وشواس رکھیں بھگوان آپ کو وحساب دے گا جو ہر حال میں آپ کا ہے اگر اکیلہ پن ہے تو اسے ایک وردان سمجھو کیونکہ پرماتواں نے تمہیں خود میں صدار لانے کا تھوڑا عدک سمیں دیا ہے تم نے خود کو کمجور مان رکھا ہے ورنہ تم جو کر سکتے ہو نا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ساتھ رہ کر جو چھل کرے اس سے بڑا سترو کوئی نہیں ہو سکتا اور جو ہمارے مو پر ہماری برائیاں بتا دے اس سے بڑا ہمارا کوئی مطر نہیں ہو سکتا ہے سپنا ایک دیکھو گے ہجار مسکلہ سامنے آئیں گی لیکن وہ منجر بہت خوبشورت ہوگا جب کامیابی سور مچائے گی سہارے انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں اور امید کمجور کر دیتے ہیں اپنی طاقت کے بلبر جینا شروع گیجئے آپ کا خود سے اچھا ساتھی اور ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا یادی کسی کام کو کرنے میں ڈڑ لگے تو یاد رکھنا یہ سنکیت ہے کہ آپ کا کام واقعی میں بہادری سے بھرا ہوا ہے جس سے بھی پریم کرو اس کو کبھی پوری طرح سے مت بتاؤ کہ میں آپ سے پریم کرتا ہوں یا کرتی ہوں سامنے والے کو جس دن سمجھ آ گیا کہ تم اس سے گہن پریم کرتے ہو تو اسی دن سے وہے رشتے میں جراسی بھی کوشش کرنا بند کر دے گا اور صرف تمہارا فائدہ اٹھائے گا کڑوا ہے پر سچ ہے سچا پریم آپ کی عجت کی دجیوں اڑا دے گا آپ کو آپ کی گھڑنوں پر لے آئے گا لیکن جب آپ ٹوٹیں گے تو آپ کو ایک عصیم آنند اور گیان کی انبوتی ہوگی تو اگر پہلے در جیلنے کی احمد ہو تو ہی کسی سے دن لگانا برنا نہ لگانا ایک بار ہرجن نے شریق کرشن سے پوچھا کہ سب تمہارے سب سے نجدیک کون ہے کرشن نے کہا ہے پارت وہ انسان جس کے پاس بدلہ لینے کی شکتی ہو پر اس نے پھر بھی ماف کر دیا ہو ایسا انسان صدیب میرے قریب ہوتا ہے جس انسان کی سوچ اور نیتی اچھے ہوتی ہے بھگوان اس کی مدد کرنے کسی نے کسی روک میں جرور آتا ہے صحبہ کے سالی ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں سمیں اور سمجھ ایک ساتھ ملتے ہیں کیونکہ اکثر سمیں پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمیں ہاتھ سے نکل جکا ہوتا ہے جندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ پر کسی کے بھروسے کا نہیں مون رہنے پر مورک بھی فدوانوں کی کھوٹی میں آ جاتا ہے ہر جستے کی ایک مریادہ ہوتی ہے اور ہمیں اس مریادہ کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ جب رستوں کی مریادہ ٹوٹ جاتی ہے تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے جب انسان اپنے گلتیوں کا وقیل اور دوسروں کی گلتیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں کبھی کسی کی برائی مت کرو کیونکہ برائی تم میں بھی ہے برا بول سکتا ہے پر کبھی آپ کا برا کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی ناراجگی میں بھی آپ کی فکر اور دل میں آپ کے بھرتی سچا سنی ہی چھپا ہوتا ہے یہ سکتے ہیں کہ لوگ اکیلے پن سے ڈرتے ہیں پرنٹو یہ بھی سکتے ہیں کہ کئی لوگ اکیلے پن سے ہی سدرتے ہیں اگر ہر کوئی آپ سے خوش رہے تو نسچت ہے کہ آپ نے اپنے جیون میں بہت سے سمجھوتے کی ہیں اور اگر آپ سب سے خوش ہیں تو یہ نسچت ہے کہ آپ نے لوگوں کی بہت سی گلتیوں کو نجر انداز کر دیا ہے سریر تو ایک دن چھوٹ ہی جائے گا اس کے ساتھ ہی اس سے جڑے سگی سمبندی دن سمپتی آدھی بھی چھوٹ جائیں گے اس لیے یہ سب کچھ مایا ہے ساتھ تو کیبل اپنے کرم اور بھکتی ہی جائے گی اس لیے ست کرم اور بھکتی روپی دن کو اکترت کیجئے منشک کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو پرنٹو اس کی پرچھائی سدیب کالی ہوتی ہے میں شریشت ہوں یہ آدم وشواس ہے لیکن میں ہی شریشت ہوں یہ اہنکار ہے اچھائیں پوری نہیں ہوتی تو کرود بڑھتا ہے اور پوری ہوتی ہیں تو لوگ بڑھتا ہے اس لیے جیون میں ہر استدھی میں دہریوں بنائے رکھنا ہی شریشت ہوں جیون میں اونچہ اٹھنے کے لیے پنکھوں کی ضرورت کیول پکشیوں کو ہی پڑھتی ہے منشک تو جتنی ودمرتہ سے جھکتا ہے اتنا ہی اوپر اٹھتا ہے جندگی میں جتنی ادھک امید کریں گے اتنی ہی ادھک نیراشہ ہاتھ لگے گی کرم میں وشواس رکھئے آپ کو اپنی اپیت شاہوں سے صدیب ادھک ملے گا ملی ہے اگر جندگی تو مثال بنا کر دکھائیے ورنہ اتحاس کے پنے آج کن زشوت دے کر بھی چھپتے ہیں منجل انسان کے حوصلے آجماتی ہیں سبنوں کے پردے آنکھوں سے رٹاتی ہیں کسی بھی بات سے ہمت نہ ہارنا کیونکہ ٹھوکر انسان کو چلنا سکاتی ہے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور سے کر لیجئے گا ملیں گے اگنی ویڈیو میں جے سناتن سرو سناتن